بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں آپ سے ٹیبلٹ نووی ڈیٹ سے متعلق بات کریں گے کہ ٹیبلٹ نووی ڈیٹ کے جسم پر کیا اثرات یعنی اس کے بینیفٹس کیا ہیں اس کے یوزز کیا ہیں اور اس کے سائیڈ افیکٹ سے متعلق بات کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ٹیبلٹ نووی ڈیٹ 250 میلی گرام اور 500 میلی گرام کی پٹینسی میں دستیاب ہوتی ہے اس کی کمپوزیشن کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سپرو فلاکسسین اس کی کمپوزیشن ہے اور یہ سپرو فلاکسسین 240 اور 500 میلی گرام میں یہ دستیاب ہوتی ہے اب اس کے یوزز کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ٹیبلٹ نووی ڈیٹ جو ہے یہ سائنو سائٹس یعنی سائنس میں یہ مفید ہے کانٹ کے اندرونی حصے کی انفیکشن ہو اس کے لئے یہ بہت مفید ہے اور اس کا یوز بہت اہم ہے پشاب کی نالی میں انفیکشن یا درد ہو تو اس کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے یونری ٹریک انفیکشن یعنی یو ٹی آئی میں یہ بہت مفید ہے اس کے علاوہ انفیسٹائنل انفیکشن میں اس کے لئے ٹیبلٹ نووی ڈیٹ بہت ہی افیکٹیو ہوتی ہے ٹیبلٹ نووی ڈیٹ اسے انٹی بارٹک ہے اور یہ انفیکشن کے ساتھ ساتھ بیکٹیریا کو بھی یہ ختم کرتی ہے اس لئے اسے ٹائ فائٹ کے لئے بھی اس کا یوز کیا جاتا ہے ٹیبلٹ جو یہ بیکٹیریا کی گروت کو روکتی ہے اور بیکٹیریا وہ ختم کرتی ہے یہ ٹیبلٹ گلتوں اور گلتوں سے جو نالیاں مصانے تک جاتی ہیں ان میں انفیکشن کے لئے اس کا یوز بہت ہی فائدہ مہند ہوتا ہے اس کے علاوہ خانسی نمونیا میں اس کا یوز بہت مفید ہے سکن میں انفیکشن میں یہ مفید ہے پوشیدہ ازاہ کی انفیکشن کے لئے یہ فائدہ مند ہے اور یہ ٹیبلٹ نووی ڈیٹ کا یوز ہیزے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے یعنی کالورا میں بھی یہ بے حد مؤثر ہے آپ کو یہ بھی ٹیبلٹ نووی ڈیٹ سے متعلق بتا دوں کہ یہ سامی کمپنی کیوئے پروڈکٹ ہے جو کہ بہت اچھی اور ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور اب اس کے یوز میں یہ بھی ہے کہ یہ ٹیبلٹ پیٹ کے انفیکشن کے لئے بھی اس کا استعمال بہت ہی اہم ہوتا ہے ویوز آپ کی انفارمیشن کے لئے بتاؤں کہ کوئی بھی میڈیسن کو آپ کچھ سے یوز نہ کریں بلکہ ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق اسے استعمال کرنا چاہیے اب اس کے کچھ سنٹنا سائیڈ افیکٹ سے مطلق آپ سے بات کرتا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ مطلی آنا الٹی آنا سر در سر چکرانا آنکھوں کے سامنے دھندلہ پن یا ہاتھ پاؤں میں کمزوری سکین الرجی اس کے ممکنہ سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں اگر ٹیبلٹ نویڈیٹ کے استعمال کے دوران آپ کو اس میں سے کوئی بھی علامت محسوس ہو تو آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجئے کیونکہ اگر ڈاکٹر چاہے تو اس کی ڈوز کو کام کر سکے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی پیچھگی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اب اس کے کنٹرائی انڈکیشن سے مطلق آپ سے بات کرتا ہوں کہ کن صورتوں میں اس ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کرانا چاہیے تو اس میں اے آئی کے پرائگننسی میں اسے استعمال نہ کریں اور لیکٹیشن یعنی کہ دودھ پھلانے کے دران اسے استعمال نہ کریں اور وہ لوگ جو ٹیبلٹ نویڈیٹ سے سنسٹیو ہوں تو ان میں بھی اس کا یوز نہیں کرائے جاتا اور اس کے علاوہ لیورڈ ڈیز میں مطلق افراد میں بھی اس کا ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کرائے جاتا ویورز آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ چھوٹے بچوں میں نویڈیٹ کا سیرپ استعمال کرائے جاتا ہے ان کو ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کرائے جاتا چھوٹے بچوں میں نویڈیٹ کا سیرپ وومنٹنگ ڈیریا نمونیا یو ٹی آئے اور انٹسٹینل انفیکشنز وغیرہ میں اس کا استعمال کرائے جاتا ہے اور ہاں ویورز دل کے مرض میں مبتلا افراد جو ہوتے ہیں اس ٹیبلٹ کا استعمال وہ نہیں استعمال کرنا چاہیے اور لیورڈ ہارڈ اور سپر فلکسسین سے سینسٹیو افراد ڈاکٹر کے حضات کے مطابق احتیاط سے یا جیسے آپ کا ڈاکٹر سجیسٹ کرے ویسے ہی اس کا یوز ان میں بہتر ہوتا ہے استعمال کے طریقہ سے متعلق آپ کو بتاتے ہیں کہ یو ٹی آئی یعنی پشاب کی نالی میں انفیکشن کے لیے تین سے پانچ دن تک اس کا یوز بارڈی بیٹ اور عمر کے حساب سے کرائے جاتا ہے یو ٹی آئی میں ڈاکٹر اس کی ڈیوائیڈڈ ڈوزز میں اور بارڈی بیٹ کے حساب سے ایکمنٹ کرتے ہیں نمونیا میں تقریباً سات سے دس دن تک اس کی مقتار خوراک جسمانی وزن اور عمر کے حساب سے ڈاکٹر حضرات اسے سجیسٹ کرتے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جسمانی وزن اور عمر کے حساب سے یہ فائی ہنڈر میلی گرام کی دو سبو شام یا ایک مرتبائی بھی جزانہ کے حساب سے منقسم خوراکہ میں استعمال کراتے ہیں جوڑوں کی انفیکشن کے لیے اسے تقریباً ایک ہفتہ تک اس کا یوز کرا جاتا ہے اور ٹائی فیڈ میں اس کا یوز تقریباً ایک ہفتہ سے دس دن تک استعمال کرا جاتا ہے اور ہاں ویورز اس کا استعمال ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد ہی کیا جاتا ہے کسی بھی میڈیسن کے یوز اور اس کی کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے زوری ہوتا ہے کہ اس کے استعمال میں احتیاط کیجئے اور ڈاکٹر کے بتائے گئے طریقے سے ہی استعمال کیجئے تاکہ کسی بھی میڈیسن کو استعمال سے جسم پر مصبت اثرات مرتب ہونا کے منفی اور جس مرض یعنی بیکٹیریا اور انفیکشن کے خلاب میڈیسن یوز کر رہے ہیں ہوتے ہیں میڈیسن کے استعمال سے اس ریزیز کو ختم کیا جا سکے تو ویورز امیت کرتا ہوں کہ ٹیبلٹ نو ویڈیٹس سے مطلق یہ انفارمیشن ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اسی طرح کی انفارمیشن ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہاری ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہت آنی پہنچ سکے اللہ حافظ